اور یہ سب راجہ داہر کب سے ہمارا ہیرو ہونے لگا کب سے ہم اس کا دن بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات پہلی ہے کہ سندھ کے اندر قوم پرستوں کی تو موت واقعہ ہوئے عرصہ ہو گیا ان کی جو مٹی تک کب مجسر نہیں آتی اب سندھ کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو گئی ہیں اور سندھ کا نام لے کے خاص طور پر اور بلوستان کا نام لے کے اور پر پشتونستان کا نام لے کے ایک زمان میں بڑی کنٹروورسی ہوتی تھی یہ ہمارے بچپن کی باتیں تھی یہ انڈین بیہیسٹ کے اوپر چلا کرتی تھی پشتونستان کا طالبان سے پہلے مجاہدین نے کلاکمہ فرما دیا پھر اس کے بعد مجاہدین نے کلاکمہ فرما دیا اس کے بعد واپس تو ہوا اب کیا جائیں گے وہاں طالبان کے علاقے میں جائیں گے وہ سارے کے سارے یہ لوگ تو سوچ نہیں سکتے بلوستان کا مسئلہ جو تھا وہ بھی اب کافیت تک دفن ہو چکا ہوا تھا سندھ جو تھا اس کے اندر کافی جو تھی بہت مضبوط بنیادوں پہ اس کو استوار کرنے کی سندھی کلچر کی بنیادتے ہیں سندھی لیٹریچر کی بنیادتے ہیں اور سندھ کو انہوں نے تاریخ جو تھی وہ محمد بن قاسم کو چھوڑ کے راجہ داہر تک لے کے لئے اور انڈس ویلی سیولیزیشن پہلی بات تو یہ ہے انڈس ویلی سیولیزیشن کے سارے لوگوں کو چتنے سکر سندھ میں آباد لوگ ہیں انہوں نے آکے قتل کیا تھا اس وقت سندھ کے اوپر رہنے والا ایک شخص بھی سندھ کا ایکچول نیٹیو نہیں ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہاں جو تہذیب تھی جس کو دوہزار تینزار سال پرانی بیفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل مسیح تھی اس تہذیب کے سارے قاتل ہیں کوئی آئرینز ہیں دوہزار سال پہلے آئے ہیں کوئی انڈو پارسینز ہیں یہ جو ایرانی ہیں اور یہ وہ سارے کچھ ہنز ہیں اور کچھ سید کاسم علی شاہ اور سید قائم علی شاہ اور سید ابھی کون سوال ہے مراد علی شاہ یہ سید کب سے آئے ہیں سندھ میں راجہ دہر سے تو بعد بھی آئے ہیں نا پہلی بات ہے اور سارے چیز مرسیس سید جیہم سید نے پہلی دفعہ اپنی کتاب کے اندر اس کا راجہ دہر کا ہیرو کے طور پر نام لکھا تھا اور جیہم سید صاحب خود اللہ کو پیارے ہو گئے پوری زندگی سندھ کا نعرہ لگاتے ہیں ڈیٹھ سو زیادہ ووٹ نہیں لیے اور دفعالی بھٹو نے پوری کی پوری مومنٹ کو ستیا ناستیا یہ کنٹروورسی بنائی طور پر پھر دوبارہ اٹھائی گئی ہے پنجاب میں رنجیس سنگھ گرو نانک تو ہم ماننے کو تیار ہے گرو نانک کیسے کسی بھی دین کے ماننے والے جو اپنے اس کو گرو نانک کو یا اپنے پیغمبر کو بڑھ سمجھتے ہیں وہ گرو نانک تو قابل عصد قابل احترام سارے گرو لیکن رنجیس سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید احمد سید کو مانو جا رنجیس سنگھ کو مانو اور سکھوں کی بادشاہت کے اندر آج بھی میں لاہور میں ہر بندے کو دعوت دیتا ہوں کہ جا کے لاہور کا حضوری باغ دیکھ لیں حضوری باغ جو ہے یہ پانچ مختلف خانکاہوں میں سے لوٹ مار کر کے وہ بنایا گیا تھا اور اس کے نیچے جو پڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹکڑے کھاٹکے نا جیسے وہ مستری ہو جلدی جلدی کر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں سردار صاحب آ رہے ہیں اس سے وہ بل کوئی پتہ ہے کہیں پھول چکور ہے کہیں اکسا گونل لے کہی ہیں ہٹا گونل لے کہی پھلا ہے اے جی وہ غریب چیز پھر اس کے بعد جو اسٹبل میں باندھا گا میں رنجید سنگھ کیسے بیعت نہیں کرنا چاہتا ہے وہاں اس کو مجسمہ اتغالتا لگا ہے گروہ نانک کے تصحیل لگا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن رنجید سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے مسلمانوں کے اسی طرح راجہ داہر کو انہوں نے آ کے کھڑا کیا راجہ داہر کے بارے میں ایک کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں ہمارے چچنامہ کا اب چچنامہ ایک کتاب ہے جو اسمائیل بن علی ایک قاضی تھا اس نے عربی میں لکھی تھی اور یہ یہاں پر قاضی اس کو مرکت کیا تھا محمدین کا 93 میں اس چچنامہ کو چھے سو سال کے بعد کوفہ میں ایک علی بن حامد کوفی نے فارسی میں ٹرانسفرٹ کیا صحیح اور فارسی میں ایرانی صورتحال کے اندر اس میں ٹرانسفر کیا خاص نکتہ نظر سے اور وہ کتاب عربی کی ضائع کرتی تاکہ کسی کو اریجنل ماسکر میں لائے اس میں وہ ساری چیزیں جال دیں جو اس نے اپنے طور پر ڈالنی تھی اب 93 میں قائد آتا ہے کہ ایک کہانی بنائی گئی کہ یہاں پر کچھ سادات آل رسول یہاں پر آ کر تھے ان کو پیچھا ہے پہلی بات تجھے ہے کہ 60 میں واقعہ ہوئے واقعہ کربلا حضرت زین العبدین واحد بچے تھے آل رسول میں سے ان کی ایک ایک اولاد کی قبر تک لوگوں کو معلوم ہے کہاں دفن ہوئے زید بن علی کہاں دفن ہوئے اس کے پہنے نام سے موسیٰ قاظم کے والد وہ کہاں دفن ہوئے باقی لوگ کا تیس سال کو زیادہ دور کی بات نہیں میں تیس سال پہلے ایک ایک چیز آپ پہ جانتے ہیں کہ تیس سال کیا چیز 93 تک تیس سال کے اندر کوئی نشانی ایسی نہیں ملتی کہ جو یہاں موجود ہو اور چچنامہ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں یہ بھی یہاں کے لوگوں نے کچھ ذاکرین نے ڈال دیا یا کچھ یہ ڈال دیا جیسے ہمارے ہاں بی بی پاک تامن کا مزار جو ہے اس کے بارے میں جب ڈی ای جی آرکالوجی تھا تو ایرانی میں پتہ ہے کہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں ایک بہت بڑی کیونکہ حضرت علی کی صاحبزادیوں کے قبرے تو میں نے کہا آپ اس کے مجھے دلیل کو ثبوت لا کے دے تو ہم اس کو بنانے کو تیار ہیں لیکن کسی کے بات کوئی ثبوت نہیں تھی سیم ایران کے اندر حضرت امام حسین کی زوجہ سیدہ شہربانوں کا مظاہر بنائے اسے تہران میں امام خوانی نے آکر ختم کر دیا انگر چھوٹ کی بنیاد مظاہر مت بناو لوگوں کی کیونکہ وہ تو مدینہ میں وہیں چلی گئی تھی وہیں تفن ہوئی وہ کی کے اندر زفن ہوئی سارے تفن تو اصل مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک کہہاری بنانے کی ایک خاص طور پر اس کہانی کو راجہ داہر کو ہیرو بنانے کو اب چچ نامے کی اصل بیکھیں تو یہ الور کی جو ریاست تھی اس ریاست کے اندر جو ہوتا جاتا ہے کہ چچ جب فوت ہوا ہے تو اس کا بھائی جو تھا چندر راجہ وہ بنا تھا وہ فوت ہو گیا تو اس کا جو راجہ داہر تھا یہ جب بنا تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو اگر تمہاری بہن سے جو بندہ شادی کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہاں کا حاکم بنے گا تو چچ نامہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہندو جوتسیوں نے زائچہ نکالا اور کہا کہ تم داہر سے کہا کہ تم اپنی بہن سے شادی کر لو اس نے کہا لی یہ کہانی صرف داہر کے ساتھ نہیں ہے ایک اسی طرح کی کہانی جو ہے وہ انگلینڈ میں ملتی ہے انگلینڈ میں آئرلینڈ کی ایک شہزادی تھی جو اس کا باپ اس کی والدہ فوت ہو گئی تو باپ کو اپنی اس کی ماں سے بہت محبت تھی بیمار پڑ گیا تو سب لوگوں نے ڈھونڈا کہ اس کی کچھ ہمشکل ڈھونڈی جائے ہمشکل نہیں ملی تو انہوں نے کیا یہ کہ حکم دیا انہوں نے پادریوں نے کہ یہ اپنی بیٹی سے شادی کر لے علاو کر دیا بیٹی تو برا لگا اس نے رات و رات بھاگی اور رات بار انگلستان کراس کرتے ہوئے بیلجیم کے پاس آکے گھیل ایک جگہ وہاں پہنچ گئی اس گھیل میں آکے اس نے دعا کی کہ پیچھے پیچھے فوجی آگئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے گئے تو وہ اس کا زمین پھٹی وہ اس کے اندر چلے گی اس کا ایک ویل اس کا جو نقاب تھا وہ باہر رہ گئے جس کے اوپر آج بھی گھیل شرائن مشہور ہے اس گھیل کو لوگوں نے پھر اس کے شرائن بنائے جیسے ہمارے بی 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 آکدامان کی بھی یہی کہانی سنائی جاتی ہے انہوں نے ایک شرائن بنائے اس شرائن کے اوپر ہوتا جیسے تھا کہ سکسٹین انڈر نائنٹی تھی میں جب کچھ پاگلوں کو لے کے جا رہا تھا تو پاگلوں کے سنجیرے ٹوٹ گئیں اور اس سمجھے تھے یہ کرامت کس کی ہے بی بی کی جو کہ آئرلینڈ والی کی ہے آج بھی وہاں سے وہ لے کے اس کو پاگلوں کو گھروں میں پالتے ہیں اس کو کہتے ہیں پہلا مرکز ہے ریابیلٹیشن کا ویسی کہانی جو ہے راجہ ظاہر کی بھی جہاں ملتی تو یہ جنورس اس بندے کے آنے کے بعد آپ اندازہ رکھنے کہ محمد بن قاسم کی اصل واقعہ پورا چچنامہ میں لکھا ہو ہے کہ مالدیپ اور سراندیپ کا جو علاقہ ہے سراندیپ کہتے تھے اس وقت اس کو سری لنکا کو کیونکہ سراندیپ کہتے تھے اچانک کچھ چیز پتا چل جانے اور پہاڑ بہت بڑا ہے جہاں پڑا چلتا سراندیپ کے مالک کے پار راجہ کوئی طائف بھی دیا کچھ عورتے تھے اور یہ واقعہ چچنامہ میں لکھا اس زمانے میں ان میں کچھ عورتیں سیزو انہوں نے پکڑی انہوں نے عورتوں کو قید کر لیا اور مسلمانوں کے طائف وہ بھی رکھ لیا تو ان عورتوں نے فریاد کی اللہ تعالیٰ اس میں آئے کہ انہوں نے کہانی بنائی ہوئے کہ جاج بن یوسف نے آواز آئی اور یہ بھی کہانیہ ہم نے بھی دونائی ہوئے بڑی بڑی کہانیہ لیکن وہ جائے کہ جب ان کو پہنچا تو محمد قاسم جو تھا اس کا جاج بن یوسف کا داماد تھا تو وہ اس کو بھیجا نائنٹی تری سے لے کے حضرت عمر بن عبدالزیز کا دور تک نائنٹی نائن تک اس سے پہلے ہی وہ چلے گئے تھے محمد قاسم کو آپ کو روائے اب یہاں پر کچھ سزائیں ہیں جو اس کے اندر دی ہوئے ہیں اب وہ سزائیں ویسی ہیں جو صرف ایرانی دیتے تھے مثلا بکر کی خالنے باندھ کے لے پیٹ دو خال کھین چلو یہ عربوں میں یہ سزائیں ہوتی نہیں عرب دیتے ہیں یا قطر کر دیتے ہیں اور یا مسلح کر کے اس کے نکل جاتے تھے عرب اس سکر میں نہیں ہوتی اگر آنکھیں نکال دو وہ کہتے ہیں کہ پوری کے پوری فطول بلدان کا جو رائٹر ہے جو اس نے اصل تاریخ لکھی ہے اس مانے کی اس نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں اس کو سکت بروچ ہی نہیں تھی اور اب ان سزائیں کو جانتے ہیں یہ سزائیں جو تھی منگولوں سے ایرانیوں میں آئیں ایرانیوں نے پھر آگے جا کے نافذ کی کہ خال میں بھس بھر دو اور بکرے کی خال میں لپیٹ دو اور کالین میں لپیٹ دو تو وہ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بگا گیا کہ خال میں اس کو بھی ایک بڑا فضول سا واقعہ جو ہے کہ اس کی بیٹیوں کو ولید میں عبدالبرد اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس کو اٹھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ محمد بن قاسم چونکہ قائد آزم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے یہاں پر دیرہ لگایا تھا اور پہلا شخص مسلمان ہوا تھا نائنٹی تری میں وہ آیا ہے نائنٹی سیون میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں سو کے قریب حفاظ بھیجے ہیں کہ اتنے لوگ چار سال کے اندر مسلمان ہو گئے تھے ملتان تک کہ پورا علاقہ مسلمانوں کا بن چکا ہوا تھا اور عبدالعزیز دائر کی علادوں کی اور اس کی نصر کی کوئی نشان باقی نہیں رہتا ان کا ہیرو ہو سکتا ہے ہو دیکھیں اس ملک کے اندر کوئی بھی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے رائی ہو راجبوت ہو کوئی بھی ہو کوئی تین ہزار سال پہلے آیا ہے کوئی دو ہزار سال پہلے آیا کوئی ایک ہزار سال پہلے آیا میرا ہیرو وہ ہے جو ایک ہزار سال پہلے کلمہ طیبہ پڑتا ہوا آیا تھا اور جو سمجھتا ہے کہ ہمارا ہیرو وہ قاتل قسم کا آریان تھا تو اس کو سلام کرے اور وہ جائے واپس اور سینٹرل ایشیا میں اپنا مزار بنانے تھیلے دیں